آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں سمدری طوفان یاس کے شدت اختیار کر کے بہت شدید سمدری طوفان میں تبدیل ہونے کا اندیشہ ہے بودھ کے روز مغربی بنگار اور اڈیشہ کے ساحل سے ٹکرائے گا مرکز نے یاس سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا بھارتی بہریہ کے جہاز اور تیارے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں حکومت نے سی بی ایسی کی بارمی جماعت کے بورڈ کے امتحانات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ طلب کی ہے بھارت جنوبی افریقہ اور ساٹھ دیگر ملکوں نے ڈیبلو ٹیو میں کوویڈ انیس سے متعلق طبی مسنوعات کے لیے تین سال کے لیے دانشورانہ املاد کے حقوق میں ریایت دینے کی درخواست کی ہے اور کیسپر رڈ نے جنوبا اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کوویڈ کے نئے معاملات اب بھی سامنے آ رہے ہیں سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی ایتیار پر عمل کریں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے اندیشہ ہے کہ سمدری طوفان یاس بہت شدید سمدری طوفان کی شکل اختیار کر لے گا اور بھر کے روز اڈیشہ اور مغربی بنگال کے ساحل کو پار کر لے گا بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ کل مشرقی وستی خلیج بنگال اور اس سے متصل شمالی انڈومان کے سمندر میں کم دباؤ کا حلقہ موجود تھا امکان ہے کہ یہ چھبیس مئی کی شام تک مغربی بنگال اور اس سے متصل شمالی اڈیشہ اور منگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرائے گا بھونیشور میں آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر ایچ آر بیسواس نے کہا ہے کہ شمالی ساحلی اڈیشہ میں منگل کے روز حلقی اور متضل بارش ہونے کا امکان ہے موسیقی وزیراعظم نرین موڈی سمجھری طوفان یاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آج دن میں گیارہ بجے وزیر داخلہ امید شاہ اور آلہ سرکاری افسران کے ساتھ میٹنگ کریں گے اس آلہ سرکاری میٹنگ میں آفات کے بندوبست سے متعلق قومی ایتھارٹی انڈی ایم اے ٹیلی کام بجلی شہری ہوا بازی اور ارضیاتی سائنس کے سیکریٹیوں کے ساتھ ساتھ دیگر وزارتوں اور مرکزی ایجنسیوں کے افسران شرکت کریں گے مشرقی بستی خلیج بنگال پر ہوا کے کمدباؤ کا حلقہ بنا ہوا ہے بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم دی کے مطابق اس میں آج مزید شدت آئے گی اور یہ بہت شدید سمجھری طوفان کی شکل اختیار کر لے گا اس دوران کابینا سیکریٹی تاجی گوابا کی صدارت میں کل بہران کے بندوبست کی قومی کمیٹی ان سی ایم سی نے خلیج بنگال میں سمجھری طوفان یاست سے نمٹنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں اور ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اقدامات وقت پر کیے جانے چاہیے تاکہ جان و مال کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے جناب گوابا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کوویٹ کے مریضوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور کوویٹ اسپتالوں اور مراکز کے کام کاج میں رخنا اندازی سے گریز کیا جائے آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر جنرل نے کمیٹی کو طوفان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں مطلع کیا جس کے بودھ کی شام تک مغربی بنگال اور اس سے متصل شمالی اوڈیشہ کے ساحل تک پہنچنے کی امکین امید ہے اس طوفان میں ہوا کی شدت 155 سے 165 کلومیٹر 3 گھنٹے تک ہونے کی امید ہے اس میٹنگ میں مغربی بنگال اوڈیشہ تمیلناڈو اندرپردیش اندومان نکوبار اور پڑوجیری کے چیف سیکریٹیوں نے شرکت کی ان کے علاوہ عمر داخلہ، بجلی، جہازرانی، تیلی مواصلات، پیٹرولیم اور قدرتی گیس، شہری ہوا بازی، ماہی گیری کی وزارتوں کے سیکریٹیوں، ریلوے بورڈ کے چیئرمن، انڈی ایم کے ممبر سیکریٹی، آئی ڈی ایس کے سربراہ اور کوسٹ گارڈ انڈی آر ایف اور آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی سمدری طوفان یاس کے پیش نظر راحت اور بچاؤ کی کاروائیوں کے لیے بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں اور تیاروں کو تیار رکھا گیا ہے بزارت دفاع نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ سمدری طوفان کی پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں مشرقی بحری کمان کے ہیڈکوارٹرز اور مغرب بنگال اور اڈیشا ایریا کے بحری افسران کے انچارج نے سمدری طوفان یاس کے اثرات پر قابو پانے کے لیے تیاریا کر لی ہیں تیاریوں کے حصے کے طور پر موجودہ وسائل کو بڑھانے کے لیے سیلاب سے متعلق آٹھ امدادی ٹیموں اور چار غوطہ ٹیموں کو اڈیشا اور مغربی بنگال میں تینات کر دیا گیا ہے ریزر بینک آف انڈیا نے متعلق کیا ہے کہ نیشنل الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر نی ای ایف ٹی سرویس آج دو بہر دو بجے تک دستیاب نہیں ہوگی ریزر بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ نی ای ایف ٹی سرویس کی تقنیقی تجدید کی وجہ سے تمام ممبر بینکوں کی سہولت کا نصف شرف سے چودہ گھنٹے کے لیے معتل کر دی گئی ہے اس کا مفض اس کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے ریزر بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ تاہم اس دوران آر ٹی جی ایس نظام معمول کے مطابق کام کرتا رہے گا اس نے تمام ممبر بینکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گاہاکوں کو مطلع کر دیں کہ وہ ادائیگیوں سے متعلق اپنے کام کی منصوبہ بندی اسی کے مطابق کر لیں آر ٹی جی ایس ٹرانسفر سہولت کے لیے اس طرح کی تقنیقی تجدید کا عمل گزشتہ ماہ مکمل کیا گیا تھا کوویڈ انیس وبا کے پیش نظر بی جے پی اس مہینے کی تیس تارے کو نرین موڈی حکومت کے ساتھ سال مکمل ہونے کی کوئی تقریب منعقد نہیں کرے گی پارٹی صدر جے پی نرڈا نے کہا ہے کہ بی جے پی کارکوں نے اس موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پروگراموں کا انعقاد کریں گے جناب نرڈا نے پارٹی ورکروں سے ان بچوں کی مدد کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کے لیے کہا جنہوں نے کوویڈ انیس کے سبب اپنے والدین کو کھو دیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہماری سماجی سے مداری ہے انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کے لیے اس مہینے کی تیس تاریخ کو بی جے پی کے اقتدار والی سبھی ریاستوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر ایک سکیم شروع کیے جانے کا امکان ہے اتر پردیش حکومت نے کرونا کرفیو اس ماہ کی 31 تاریخ تک بڑھا دیا ہے موجودہ بندیشوں کی میاد کل صبح ختم ہو رہی تھی مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے کرونا وائرس پر قابو پانے کی ریاستی حکومت کی کوششوں میں کوویڈ کرفیو سے بھی مدد مل رہی ہے پہ تالیت دن کے وقفے کے بعد ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ریاست میں کوویڈ مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ سے کم ہوئی ہے ریاست میں صحتیابی کی شرح بھی بڑھ کر 93 فیصد ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کوویڈ کے تقریباً 6000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ اسی مدد کے دوران صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 17000 ہے لفنوں سے سوشیل چندر تیواری کی ریپورٹ کے ساتھ خفن نامے کے لیے وسیم احمد کرناٹک کے وزیر محصولات آر اشوک نے جو کہ کرناٹک کی ریاستی آفاد بندوبس ایتھارٹی کے نائب چیرمن بھی ہیں کیمیکل اور فرٹیلائزرز کی مرکزی وسیع دیوی صدانان گوڑا کو خط لکھا ہے جس میں ان سے بلیک فنگس یا میکو مائکوسس کے علاج کے لیے لائپوسومل ایم فو ٹیریسن بی انجیکشن کی ضروری تعداد مختص کرنے کی درخواد کی ہے وزیر محصول نے کہا کہ آئندہ پندرہ دن میں بلیک فنگس کے معاملوں میں دگنا اضافہ کا امکان ہے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے کیمیکل اور فرٹیلائزر کے مرکزی وزیر ڈیوی صدانان گوڑا کے ذریعے کل پریس کے لیے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بھارت میں میوکو مائکوسس یا بلیک فنگس کے 8848 معاملوں کی اطلاع ہیں مرکزی حکومت نے فنگل انفکشن کے علاج کے لیے ایم فو ٹیریسن بی کے 23680 انجیکشن فرام کی ہیں پانچ کمپنیاں پہلے سے ہی یہ دواء تیار کر رہی ہیں مزید پانچ کمپنیوں کو اس کی تیاری کے لیے لائسنس دیے گئے ہیں بنگلورو سے سودیندرہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بارویں جماعت کے امتحانات اور پیشہ بارانہ کورسز کے لیے داخلہ امتحانات کے انقاض سے متعلق تجاویز پر غور خوض کے لیے آج ایک آلہ سطح کی ورچول میٹنگ ہوگی وزیر دفاع راجناسنگ کی قیادت میں اس میٹنگ میں دیگر شخصیات کے ساتھ ساتھ مرکزی وزراء رمیش پوکریال نشنگ محترمہ اسمرتی ایرانی جناب رکار جاوڑے کر شرکت کریں گے تعلیم کے وزیر جناب نشنگ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرن مودی کی خواہش ہے کہ طلبہ کے کیریئر کو متاثر کرنے والا کوئی بھی فیصلہ ریاستی حکومتوں اور متعلق آفراد کے صلاح مشورے کے ساتھ کیا جانا چاہیے جناب نشنگ نے حال ہی میں اس سلسلے میں ریاستی تعلیم کے سیکریٹیوں کے ساتھ ایک میٹنگ منقب کی تھی انہوں نے کہا کہ آج کی آلہ سطح کی میٹنگ کے ذریعے صلاح مشورے کے عمل کو مزید تقویت حاصل ہوگی تمام ریاستی حکومتوں کے بزراء تعلیم اور سیکریٹیوں سے اس ورچول میٹنگ میں شریک ہونے اور آئندہ امتحانہ سے متعلق اپنے نظریات پیش کرنے کی درخواست کی گئی ہے جناب نشنگ نے ٹویٹر کے ذریعے لوگوں سے تجاویز بھی طلب کی ہیں بھارت چنوبی افریقہ اور ساتھ دیگر ملکوں نے عالمی تجارتی تنسیم دیولو ٹیو میں کوویڈ انیس سے متعلق طبی مسنوعات کے لیے تین سال کے لیے دانشورانہ املا کے حقوق میں ریاد دینے کی درخواست کی ہے ان ملکوں کے ذریعے داخل کردہ تجویز میں ریادی مدت پر سالانہ نظر سانی کی گنجائش رکھی گئی ہے تازہ تجویز میں صحت سے متعلق مسنوعات اور ٹکنالوجی پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے اور خصوصیت کے ساتھ تبادلہ خیال پر زور دیا گیا ہے امید ہے کہ دانشورانہ املا کے حقوق کے تجارت سے متعلق پہلوں کی کانسل تی آر آئی پی ایس اس مہینے کی اکتیس تارے کو نئی تجویز برغور کے لیے غیر رسمی میٹنگ کرے گی جمعہ کے روز ڈبلو ٹیو میں داخل کردہ نئی تجویز میں کہا گیا ہے کہ اس رعایت کی مدت مسنوعات کی تیاری اور سپلائی کے لیے قابل عمل ہونی چاہیے بھارت اور جنوبی افریقہ کے ذریعے تجویز کردہ پچھلے مسابدے میں کوویڈونی سے بچاؤ علاج اور روک تھام پر توجہ مرکوز کی گئی تھی جسے وسیع قرار دیا گیا ہے نئی تجویز میں صحت سے متعلق مسنوعات اور ٹکنالوجی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے بھارت کوویڈونی سے بچاؤ کی تیقے لگانے کی اپنے مہم میں ایک اور نیا سنگ میل حاصل کرنے کے قریب ہے بھارت میں اب تک انیس کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کو تیقہ لگایا جا چکا ہے جس میں اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے ایک کروڑ کے قریب افراد کو پہلا تیقہ لگایا جا چکا ہے ملک میں اب تک پندرہ کروڑ انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کوویڈ سے بچاؤ کا پہلا تیقہ لگوا لیا ہے جبکہ چار کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دونوں تیقے لگایا جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ بیس دن سے بھارت میں کوویڈ انیس کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے جبکہ اس بیماری سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹی لب اگروال نے کہا کہ زیر علاج مریضوں کی تعداد سترہ آشاریہ ایک تین فیصد کی سطح سے کم ہو کر گیارہ آشاریہ ایک دو فیصد پر آ گئی ہے اور شفایابی کی شرح بیتر ہو کر ستاسی آشاریہ ساتھ سے فیصد ہو گئی ہے جبکہ تین مئی کو شفایابی کی شرح اکیاسی آشاریہ سات فیصد تھی مرکز نے کہا ہے کہ کام کی جگہوں پر ٹیکہ کاری کے مہم کو تمام ملازمین ان کے خاندان کے افراد اور ان پر انحصار کرنے والے لوگوں تک توسید دیا جا سکتا ہے تیسرے سیٹ کے کیسپر رڈ نے کل مردوں کے سنگلز فائنل میں کینیڈا کے ڈینیس شیپول آف کو ہرا کر ایٹی پی جینیوہ اوپن ٹینس کا خطاب جیپ لیا نوروے کے اس عالمی نمبر اکیس کلاری نے دوسرے سیٹ کے شیپول آف کو سات چھے چھے چار سے ہرایا اور اس طرح انہوں نے اپنے کیریئر کا دوسرا خطاب جیتا خبریں ہماری ویب سائٹ نیوزون اے آئی آر سلائش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں بسیم احمد شکریہ شبانہ دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اغباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے مطابق اب سمندری طوفان یاس کا خطرہ راحت اور بچاؤں کی تیہیاں مکمل جبکہ اغبار مشرق کے مطابق شمال مغرب میں آج پھر ہوگی بارش کئی اغباروں نے ملک کی مختلف ریاستوں میں لاکڈاؤن میں اضافہ کی خبر بھی دی ہے انقلاب کے مطابق تملناڈو میں مکمل لاکڈاؤن میں ایک ہفتے کی توسیح جبکہ دلے میں لاکڈاؤن پر تضبز برقرار پچاس فیصد تاجر لاکڈاؤن کے حق میں روزنامہ انقلاب نے نیپال میں پارلمنٹ تحلیل کی جانے کے ساتھ نومبر میں وست مدتی انتخابات کے اعلان کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے اتراکھنڈ کے وزیعالہ تیرت سنگھ راوت کے اس بیان کو کئی اخباروں نے بڑی سرخی بنایا ہے کہ کرونا کے وجہ سے یتیم ہونے والے بچوں کی مدد کرے گی سرکار آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سمدری طوفان یاس کے شدت اختیار کر کے بہت شدید سمدری طوفان میں تبدیل ہونے کا اندیشہ ہے بودھ کے روز مغربی بنگال اور اڈیشہ کے ساحل سے ٹکرائے گا مرکز نے یاس سے نمٹے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا بھارتی بحریہ کے جہاز اور تیارے بچاؤں اور امدادی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں حکومت نے سی بی ایسی کی بارمی جماعت کے بورٹ کے امتحانات پر تبادلے خیال کے لیے ایک اعلیٰ سطح میٹنگ طلب کی ہے بھارت جنوبی افریقہ اور ساٹھ دیگر ملکوں نے ڈبلو ٹی او میں کوویڈ انیس سے متعلق طبی مسنوعات کے لیے تین سال کے لیے دانشورانہ املا کے حقوق میں ریاد دینے کی درخواہ کی ہے اور کیسپر رڈ نے جنیوہ اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے اسی کے ساتھ حبرنامہ ختم ہوا